بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون عباسی تو جناب خبر یہ ہے کہ مودی سرکار اب جو کھل کر جو چیزیں سامنے لانا چاہ رہی ہے اور جو آسام سے کشمیر تک مسلمانوں کو بیس کروڑ مسلمانوں کو ختم کرنے کا جو ارادہ کر چکی ہے مودی سرکار اور اب یہ جو خبر ہے یہ مودی سرکار کے ذریعے نہیں ہے اور یہ خود ساختہ طور پر خبر نہیں ہے یہ یونائٹڈ نیشن کو یہ باور کروایا گیا ہے اور یونائٹڈ نیشن میں جو یونائٹڈ نیشن میں کچھ ماہرین کی جانب سے انٹرنیشنل لیول پر جو خدشات ظاہر کیے گئے ہیں اور ان کو اس طرف فکر دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ انڈیا میں جو ہے انڈیا کو واش لسٹ میں ڈالیں اور انڈیا یہ جو اب کرنے جا رہا ہے کیونکہ یہ اب ان کی سیکرٹ ٹیبل سے جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مودی اب مودی کی کابینہ آر ایس ایس کے لوگوں کو استعمال کر کے مودی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ آسام سے لے کے کشمیر تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ختم کیا جائے آہستہ آہستہ اب انہوں نے اس پر بیس نکات تیار کیے ہیں بیس نکات کے تحت مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے گی اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی اور خطرناک بات ہے کہ ایک اتنا ظالم اور فاشس قسم کا پرائیم منیسٹر ہے جو اقلیتی ہیں ان اقلیتیوں کو وہ ختم کرنے کے اور خاص طور پر سب سے سر فیریزیس میں مسلمان ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ نکات تیار کیے جا رہے ہیں وہ اس ویڈیو میں میں آگے چل کے آپ کو نکات بھی رکھوں گا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف جو ایکشن لینے کے کہا جا رہا ہے اور پاکستان کے ایک بڑے خاص منیسٹر نے بھی ان کو اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے یونائٹڈ نیشن کا کیا آگے رد عمل تھا وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو میں کلیر کروں گا اور یہ جو نکات ہیں یہ جو بیس نکات ہیں ان میں سے بھی چاند ایک جو میں بتاؤں گا آپ کو جس پر وہ اب بھی کروائیاں کر چکے ہیں اور آگے بھی ان کا یہی ارادہ ہے کہ اس پر کروائی کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے گی اس خبر کے بعد عالمی ماہرین نے واشنگٹن میں ایک واشنگٹن ڈی سی کو انٹرویو دیا اور جو یونائٹڈ نیشن کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور توجہ اس پر دلانے کے لیے کہا بھارت مودی سرکار بھارت میں بیس کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے ارادہ کر چکی ہے جس پر بھارت میں جو مسلمان ہیں بھارت کی ایک چوتھائی حصہ جو ہے آبادی کا وہ خوف کا شکار ہے اور وہ سہما ہوا ہے اس پر یونائٹڈ نیشن ایکشن لے اور انڈیا کو واش لیس میں ڈالیں اس کے علاوہ جینوہ سائیڈ واش کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر کریگری سٹیشن کا کہنا ہے کہ بھارت میں حقیقتاً مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے یعنی اس بیان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں آلریڈی نسل کشی مسلمانوں کی تو جاری ہے لیکن وہ توجہ یہ دلوانا چاہ رہے ہیں کہ اب بقاعدہ طور پر اس کا آغاز کرنے جارہا ہے مودی اور اب بقاعدہ طور پر نقاط تیار کی جارہے ہیں اور پلیننگ کے ساتھ اب بقاعدہ طور پر مسلمانوں کی نسل کشی کی جاری ہے اور اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ کشمیر اور عصام میں مسلمانوں پر ظلم اور قتل عام کا پہلا مرحلہ نہیں ہے یہ اب آہستہ آہستہ چیزیں بہت آگے آنا شروع ہو گئی ہیں اب یونائٹڈ نیشن کو اس پر ایکشن لیا جائے گا یہ تو ہوئی دیکھیں خبر اب بات یہ کرتے ہیں کہ مودی پچھلے کئی عرصے سے مسلمانوں کو بھارت میں جو تکلیف پہنچا رہا ہے اور جو قتل عام کا بزار سرگرم کر رکھا ہے اس نے آر عرص کے گھنڈوں کے ذریعے اس پر یونائٹڈ نیشن کہاں ہے اور پوری دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کہاں ہیں کیا یہاں پر صرف مسلمان قتل ہو رہا ہے مسلمان کے دکھ پہنچایا جا رہا ہے مسلمان کی عزت پامال کی جا رہی ہے اس لیے وہ چپ ہیں اگر یہاں پر کسی ایک جس طرح عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسیمبلی میں یونائٹڈ نیشن کی کہا تھا کہ کسی ایک یہودی کو اگر انڈیا یا پاکستان یا کسی بھی پوری دنیا میں نقصان کو انچا کر دکھائیں یا آپ قتل تو دور کی بعد تھوڑا سا نقصان کو انچا کر دیں گے پھر آپ دیکھیں کیا آپ کے ساتھ ہوتا کیا اور کیسے پوری دنیا میں ایک خلبلی مچانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اسی لاکھ کشمیری صرف کشمیریوں کے میں بات کر رہا ہوں اسی لاکھ کشمیری جو ہیں ان کو نسل کشی کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر اور ان کو کئی سو جو کشمیری ہیں سینکڑا ہزاراں کشمیری ایسے ہیں جن کو قتل کیا گیا آج تک اور بیس اب تو بات اب تو کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے اب بات لاکھوں سے نکل کے کروڑوں میں چلی گئی ہے بھارت میں جو بیس کروڑ مسلمان ہیں آہستہ آہستہ اب یہ ان کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائی اب یہ اتنے فرشسٹ اور اتنے اپنے جو بغض ہے اور اپنا جو یہ درندگی پر اتر آئے ہیں کہ یہ بیس کروڑ مسلمانوں کا سودہ اور بیس کروڑ مسلمانوں کی جان کا سودہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ تیہ کی جا رہی ہیں چیزیں اب نکات کی میں اگر بات کروں شاٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک چیز انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہوئے اور خانون بھی پاس کروایا ہوئے اور انٹرنیشنل لیول پر یہ جا کر کیا کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں مودی فرشسٹ یہ کہتا ہے کہ مسلمان چونکہ گائے کو زبا کرتے ہیں مسلمانوں کی گائے کو زبا کرنے کے الزام میں سینکڑھاں مسلمان اس نے گرفتار کیے ہوئے انڈیا میں اور ان پر مقدمات بنائے ہوئے ہیں اور یہ ٹھوس اقدام جا کے ان کو بتا دے انٹرنیشنل میڈیا جب اس پر کور کرتا ہے اور انٹرنیشنل میں لیا جب آواز اٹھاتا ہے یونیٹڈ نیشن ان کی طرف سے کچھ پوچھے پہلے تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں تھوڑا بہت اگر کوئی حل چل نظر آئے جس طرح اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اتنی بڑی یہ خبر ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر سویا ہوا ہے اور کسی قسم کی کئی بھی چیز سامنے نہیں آ رہی پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گائیک زبا کرتے ہیں چونکہ یہ ہمارے مذہب میں اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں جان بوچھ کر اس مقدمات میں ان کو ہم نے سزا رکھی بھی ہے ان کو جو وہ قتل کر دیتے اور حجوم مار دیتے ہیں اور دوسری چیزیں یہ ڈیکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ دہشتگردی پر ملوث رہے ہیں اور یہاں کے مسلمان ریاستی داروں کے جو اہل کرانے ان پر پشت تشدد معاملات میں ان کے مقدمات ہیں اس لیے ان پر ان کے خلاف کروائیاں کی جاتی ہیں پوری دنیا اس وقت نظر رکھے ہوئے ہیں موڈی کی پالیسیوں پر اب یہ جو موڈی نے یہ پالیسی بنائی ہے اور یہ جو اس نے نکات نکالے ہیں آگے پلاننگ تیار کر کے بھیجی ہے یہ امریکن مسلم بھارت کونسل میں یہ چیز اپروف کر کے دی گئی ہے یعنی ریاستی سطح پر پلان بنایا جا رہا ہے اگر آر ایس ایس کی آپ بات کریں تو آر ایس ایس اس سے پہلے بھی مختلف کروائیوں میں ملوث رہا ہے یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ آر ایس ایس موڈی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آر ایس ایس خاص طور پر موڈی کے لیے کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کا ایجنڈا ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ریاستی سطح پر آر ایس ایس سرکاری لیول پر تو نہیں آر ایس ایس ایسی ہے جیسے کل ادم تنظیم ہے وہ کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو قتل کرتی ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہے لیکن اب یہ ریاستی سطح پر یہ چیز اپروف کی گئی ہے کہ اب یہ پلان آگے نکال دیا گیا ہے کہ اس پلان کے تحت مسلمانوں کی نسل کشی کرنی ہے تاکہ پوری دنیا بھی اس پر پوری دنیا کا بھی افیکٹ نہ پڑے اور سارے چور رستے سے یہ آہستہ آہستہ ہم یہ بڑا جرم کر بیٹھیں اب تک سینکڑوں مسلمان انڈیا میں شہید ہو چکے ہیں اور خاص طور پر کشمیری کشمیریوں کو تو انہوں نے جس طرح روندہ ہے پاؤں کے نیچے اور جس طرح ان کو میں آپ کو یہاں پر ایکسپلین نہیں کر سکتا جس طرح کی دردناک تکلیفیں پہنچا کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کیا لیکن یہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن کا اب کام ہے کہ اس پر فل فور ایکشن لیا جائے اور انڈیا کو اب آنے والے دنوں میں جس طرح فیٹ اف میں بلیک لسٹ کیا جائے کیونکہ پاکستان کے پاس اس کے مکمل ثبوت ہیں پاکستان میں جس طرح دہشت گردی کرواتا رہا ہے فنڈنگ دے کر اور جو بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن ہیں وہ ساری چیزیں میں موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے یونائٹڈ نیشن کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور یہ پور زور مطالبہ کرنا چاہیے کہ انڈیا کو آنے والے دنوں میں اب آئندہ کے لئے جب تک یہ انڈیا کشمیر کو آزاد نہیں کرتا یہاں پر مسلمان سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے انڈیا کو واش لسٹ میں ڈالا جائے تو انڈیا یہ مودی جیسا فاشد ظالم انسان کسی صورت بھی باز آنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے پوری دنیا کا بزنس جڑا ہوئے اس کے ملک کے ساتھ تو خیر یہ بھی گہرائی والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جہاں بھی مسلمان رہے خاص طور پر انڈیا کے مسلمانوں کی کرم اور خیر فرما اللہ تعالیٰ خدا ہم سب کا حامی اور ناصر و مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ